موسیقی حدیث نمبر ایٹی فائیو ہے کسی مقصد کے پیش نظر بیویوں سے عراض کرنا حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ حج کیا آپ کہیں راستے میں تھے کہ ایک آدمی اترا اور عورتوں کی سواریوں کو تیز تیز چلانے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اس طرح اس طرح شیشوں کو لے کر چلتے ہیں یعنی عورتوں کو سو وہ چل رہے تھے کہ حضرت صفیہ بنت حیی کا اونٹ بیٹھ گیا حالانکہ ان کی سواری سب سے اچھی تھی وہ رونے لگ گئی جب آپ کو پتا چلا تو آپ تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے ان کے آنسو پہنچنے لگے بہت زیادہ رونے لگ گئی اور آپ ان کو منع کرتے رہے جب وہ بہت زیادہ رونے لگ گئی تو آپ نے ان کو ڈان ٹپٹ کی اور لوگوں کو اترنے کا حکم دے دیا سو وہ اتر گئے اگرچہ آپ کا اترنے کا ارادہ نہیں تھا وہ کہتی ہیں صحابہ اکرام اتر پڑے اس دن میری باری تھی جب صحابہ اترے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ نصب کیا گیا آپ اس میں داخل ہوگئے وہ کہتی ہیں یہ بات میری سمجھ میں نہ آسکی کہ میں کیسے آپ کے پاس کھس جاؤں اور مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ ممکن ہے کہ آپ کے دل میں میرے بارے میں کوئی ناراضی ہو وہ کہتی ہے میں حضرت عائشہ کے پاس گئے اور ان سے کہا تم جانتی ہو میں کسی چیز کیوز اپنے دن کا سعودہ نہیں کروں گی لیکن میں تجھے اپنی باری کا دن اس شرط پر حبا کرتی ہوں تم رسول اللہ کو مجھ سے راضی کروا دو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب وہ کہتی ہیں حضرت عائشہ نے زافران پر رنگی ہوئی چادر لی اور اس وقت پانی چڑکا تاکہ اس کی خوشبو ترو تازہ ہو جائے پھر اپنے کپڑے زیبے تن کیے پھر رسول اللہ کی طرف چلی گئی ہیں اور جا کر خیمے کا ایک کنارہ اٹھایا آپ نے پوچھا اے عائشہ تجھے کیا ہوا یہ دن تیرا تو نہیں ہے انہوں نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے آپ اپنی اہلیہ کے پاس ہی ٹھہرے رہے جب شام ہوئی تو آپ نے حضرت زینب بنت جہش سے فرمایا اے زینب اپنی بہن صفیہ کو ایک اونٹ مستار دے دو کیونکہ اس کے پر سواریاں زیادہ تھی زینب نے کہا کیا میں آپ کی یہودیہ کو مستار دے دوں یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہو گئے اور ان سے بولنا چھوڑ دیا اور ان سے کوئی بات نہ کی حتیٰ کہ مکہ پہنچ گئے پھر منا والے دن بیت گئے یہاں تک کہ آپ مدینہ واپس آ گئے محرم اور سفر دو ماہ بھی گزر گئے لیکن آپ نہ زینب کے پاس گئے اور نہ ہی ان کے لئے کوئی باری مقرر کی وہ بھی آپ سے ناؤمید ہو گئیں جب ربیل اول کا مہینہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے زینب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ دیکھا اور کہا یہ تو رسول اللہ کا سایہ ہے اور آپ تو میرے پاس آتے ہی نہیں سو یہ سایہ والا کون ہو سکتا ہے نبی کریم ان کے پاس داخل ہوئے جب زینب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھا تو کہا اللہ کے رسول آپ کے آنے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں کہتی ہیں ان کی ایک لانڈی تھی جس کو وہ نبی کریم سے چھپا کر رکھا کرتی تھی پھر اس نے کہا فلان لانڈی آپ کے لئے پھر نبی کریم عزت زینب کی چارپائی کی طرف گئے اسے اٹھا لیا گیا تھا اپنے اس کو اپنے ہاتھ سے بچھایا پھر اپنی اہلیہ سے مباشرت کی اور ان سے راضی ہو گئے حدیث کے حالے سے بہت ساری باتیں ہمیں پتا چلتی ہیں بیوی کو سمجھانے کی غرض سے قطع تعلقی کی جا سکتی ہے یہ قطع تعلقی کوئی پول چال میں ممانک نہیں تھی یعنی عزدہ جی تعلق کے حالے سے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریز کیا تھا اس حدیث میں عورتوں کو شیشے سے تشبیح دی گئی کہ عورتیں بڑی نازک ہوتی ہیں اور عورتوں کے زوف اور نزاکت کا تذکرہ ہے حدیث کے حالے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کا سایہ ہے اور رسول اللہ تو میرے پاس آتے نہیں ہیں تو یہ سایہ پھر کس کا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اس طرح سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سوکن کے بارے میں سخت بات کہی تھی حضرت زینب نے کہ آپ کی یہودیہ کے لئے میں اپنی سواری دے دوں یا اپنا اونڈ دے دوں تو یہ اتنی بری بات تھی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع تعلقی کی اس حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریوں کو تیز چلنے سے روک دیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے آنسو پہنچے تھے یہ آپ کی نرم دیلی ہے کہ آپ کس طرح اپنی بیویوں کا خیال رکھا کرتے تھے اور سیدہ زینب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اپنی خوشی سے اپنی لانڈی کو آزاد کر دیا تھا یعنی انہوں نے اس خوشی کا اظہار بھی کیا بہرحال عورتیں شیشے کی طرح ہوتی ہیں یہ بدی استیارہ ہے جس کے ذریعے سے عورتوں کے ساتھ نرمی پر آمادہ کیا گیا ہے الحمدللہ بہت ساری باتیں ہمیں اس حدیث سے پتا چلیں خاص طور پر عقیدہ کے حالے سے جو ہمارے مسائل ہیں وہ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کا بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی زندگی میں اسی طرح کے معاملات تھے جیسے ایک عام انسان کے ساتھ ہوتے ہیں ہاں درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام انسانوں سے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر قیامت کے دن انشاءاللہ فائز کیا جائے گا اور ہم اس کے لئے حضان کے بعد دعا بھی کرتے ہیں موسیقا